بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بروز چہشمبہ دو بجے دن بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کی فرقہ پرستی کے خلاف گلزار ہاؤس سے چار منار تک ریلی کا اعلان کیا گیا تھا کھلی خطب شاہ اسٹریڈیم تک لیکن تلنگانہ کی پولیس کی مکاری ایاری میں آپ کو بتاؤں گا ایسا لگتا ہے کہ تلنگانہ کی پولیس اور تلنگانہ کی حکومت یہ دونوں بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے ایجنڈے کو تلنگانہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اپنے دلائل اس پر دے سکتا ہوں دیکھیں ہم نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جو ریلی چار منار سے ہوئی تھی اس پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ سیاسی جماعت ہیں ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت سماجی جماعت مذہبی جماعت سب کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کو رکھیں اس میں کوئی دور آئینی ہے جمہوریت اور دستور کے تحت ہر شہری اپنی بات رکھ سکتا ہے لیکن بات بات میں بڑا فرخ ہوتا ہے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں جب یہ ریلی کا اعلان تحریک مسلم شبان نے کیا تھا اس وقت میں کہہ چکا ہوں کہ پورا سوشل میڈیا جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ان کی پدیاترہ ونڈی سنجے کی پدیاترہ کے لیے جو چلا اس میں لفظ حیدر آباد کو استعمال نہیں کیا گیا تھا اور چار منار کے نام کو بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا حیدر آباد کی جگہ بھاگیا نگر کا نام کا استعمال کیا گیا تھا اور چار منار کے ایڈریس کی جگہ بھاگیا لکشمی مندر کا سمجھیا ایڈریس دیا گیا تھا یہ بات میں کہہ چکا ہوں اس پر سمجھئے بات آج نہیں کروں گا یہ کہ ہم اپلیکیشن ایک پولیس کو بھیجائے تھے گیارہ سپٹیمبر کی ریلی کا لیکن پھر ہمارے پاس بیٹ کر مشورہ ہوا کہ گنیش دس سپٹیمبر کو بیٹ رہا ہے لہٰذا گنیش فیسٹیول کی وجہ سے ہم اپنی ریلی کو ایڈوانس کر لیں گے پھر دوسرے دن یعنی فرس سپٹیمبر کو میں نے کمیشنر آف پولیس کو لیٹر بھیجایا کہ بھئی ڈیو ٹو گنیش فیسٹیول ہم اپنی ریلی کو گیارہ کے بجائے آٹھ کو کریں گے تین تاریخ کو میں نے کمیشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب کو فون کیا بہت ہی سمجھئے اچھی بات کرنے کے وہ ماہر ہیں انہوں نے گفتگو کی اور دوسرے دن سمجھئے کہ اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کی بات کی اور جب سمجھئے کہ ہم کمیشنر آف پہنچے تو ایڈیشنل سی پی چوان صاحب سے گفتگو ہوئی تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ چار منار ہے چار منار پر تو کسی کو پرمیشن نہیں مل سکتا میں نے بہت کلیاریٹی کے ساتھ بات کہی کہ پھر بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اتنا بڑا پروگرام کرنے کا پرمیشن کیسے دیا گیا انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ہم پرمیشن نہیں دیئے تو میں بھلا بغیر پرمیشن کے اتنا کراوٹ کیسے جمع ہوا اور پھر چوبیس گھنٹے تک ان کے پوسٹر اور بینرز لگے ہوئے رہے تو یہ کیسے ممکن ہوا تو کہا کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اس پر بحث نہیں کروں گا بہرحال ہم کو چار منار سے پرمیشن چاہیے اب اس پر کافی سمجھئے کہ آگومنٹ ہوئے فلاں ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں سوچ کر دوسرے دن آپ کو بات کروں گا ذرا میں مشورہ کر لوں گا ذرا جگہ کی تبدیلی کی بات آپ کر لیں دوسرے دن جب فون کیا تو ان کا سمجھئے کہ ٹون ذرا ڈیفرنٹ تھا وہ سمجھئے کہ بہرحال بھائی آپ کو میں تین بجے تک انفارم کر دوں گا یہ بات انہوں نے کہی برحال میں نے کہا کہ آپ سمجھئے کہ پولیٹیکل پریشر میں تلنگانہ کی پولیس کام کر رہی ہے اور آج اس کا ایک ثبوت بھی ہے برحال سمجھئے اس کے بعد تین بجے میرے پاس سرکل انسپیکٹر چادر گھاٹ آئے آ کر ریجیکشن لیٹر دیا کہ بھائی آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا ہے میں خاموش ہو گیا اتنے میں سمجھئے کہ پھر چوان صاحب کا فون آیا میرے پاس ان کی طرف سے فون آیا کہا گیا کہ بھائی وہ پرمیشن ہم ریجیکٹ کر دیا ہیں آپ ایک فرش پرمیشن دے دیجئے لیٹر دے دیجئے اور وہ سمجھئے کہ گلزار ہاؤس سے رہے برحال انہوں مدینہ یہ وہ کہہ رہے تھے اب دونوں کی گفتگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ گلزار ہاؤس سے ہم کھلی خطب شاہ جائیں گے یہ سمجھئے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک سمجھئے میرے کو فرش اپلیکیشن دے دیجئے آپ کو پرمیشن مل جائے گا میں نے کہا کہ میں واتس اپ پہ سمجھئے کہ آپ کو پرمیشن لیٹر بھیجا دیتا ہوں انہوں نے اگری کیا واتس اپ پہ میں نے اپلیکیشن بھیجایا پھر اس کے بعد انہوں نے میرے کو میسیج کیا کہ بھئے آپ اس کی ہاٹ کپی بھی آپ اس کو سگنیچر کر کے بھیجا دیں آپ کی ہاٹ کپی سمجھئے بھیجا دیجئے آپ اور آپ کا پرمیشن ریڈی ہے یہ بات کہی گئی اور چوان صاحب جو سمجھئے کہ لائن آرڈر کے ایڈیشنل کمیشنر ہیں اور ٹرافک کمیشنر بھی ہیں غالباً ان سے ایک چیز تیہ ہو گئی تھی کہ پرمیشن آپ کو دے دیا جائے گا گلزار ہاؤس سے ہم اگری کر لیے تھے اور تیاری سمجھئے کل سارے فیلڈ پر جتنے لوگ تھے ان کو بھی میسیج کنوے کر دیا گیا اب ہاٹ کپی لے جانے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ آدھا گھنٹہ سمجھئے کہ آفیس کے جو ہمارے ساتھی گئے تھے ان کو کہا گیا آپ آدھا گھنٹہ ٹھہریے اور پرمیشن لے کر چلے جائیے آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ ہو گیا دل گھنٹہ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بھئی ٹرافک کلیرنس آنا ہے اور کل صبح گیارہ بجے آپ کو پرمیشن مل جائے گا اب آج دو بجے دو بجے سمجھئے کہ چادرگھا انسپیکٹر لاکر پھر ایک نوٹیس سرف کر دیتے ہیں کہ صاحب آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا تو یہ پولیس بھرال ایک طرف وعدہ کرتی ہے اور آپ پرمیشن کے لیے اپلیکیشن مگاتی ہے اور پھر جو چیزیں سمجھئے اس میں لکھی گئی ہیں وہ چیزیں ہیں لکھی گئیں ملین مارچ میں ایسا ہوا ملین مارچ کا رونا تو زندگی بھر سمجھئے کہ ایسا دکھتا ہے کہ پولیس کے سینے پر ملین مارچ کا داغ لگا ہوا ہے ہر سمجھئے کہ ہمارے پروگرام کے پرمیشن کو ملین مارچ کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تحریک مسلم شبان کی آواز کو اور پھر جو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان سمجھئے کہ لے کر چلتی ہے مختلف جماعتوں کا سنگم اس میں ہیں اس کو ان دونوں کی آواز کو دبانے کی پولیس مستقل کوشش کر رہی ہے تلنگانہ حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن ایک بات میں بہت واضح کہہ رہا ہوں کہ ہم بھارتیا جنتا پارٹی کی فرقہ پرستی کا جواب دیں گے ہم نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے یہ ریلی کوئی کینسل نہیں ہو رہی ہے ریلی کو ہم پولیس پرمیشن نہیں ملنے کی بنیاد پر پوسپنڈ کر رہے ہیں اور بہت جلد سمجھئے کہ ہم ایک نئی تاریخ کا اعلان کریں گے ہم کوئی کامپرمائز اس سلسلے میں نہیں کریں گے اب دوسری بات میں بتاؤں کہ کچھ سمجھئے کہ ڈاکس کمیشنر آفیس کے درمیان اور اول سٹی میں پھرتے رہے کہ اس ریلی کا پرمیشن نہ دیا جائے اور وہ ایسے ڈاکس ہیں جو صرف سمجھئے کہ میدان میں خود رہنا چاہتے ہیں اور تحریک مسلم شبان سے ان کو بڑا خوف ہے اور کل کی ریلی اگر سمجھئے کہ اتحاد کی ریلی کل ہم کرتے تو اس میں بہت بڑا کراؤڈ سمجھئے کہ آ رہا تھا دلیت آرگنیزیشن اس میں ہم کو کوپریٹ کر رہے ہیں سکھ آرگنیزیشن کوپریٹ کر رہے ہیں لمبڑا اسٹی آرگنیزیشن کوپریٹ کر رہے ہیں عیسائی کے بشپ اور پوپس نے فون کر کے سمجھئے کہ اس ریلی میں کرسچنز کی ایک بڑی تعداد کی شرکت کی بات کی ہے اور اس کے ساتھ شہر کے سمجھئے کہ مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت یقینی تھی تو یہ ایک یونک یونیٹی ریلی تھی جس کا پرمیشن نہ دے کر ٹی آر اس حکومت نے اور سمجھئے کہ تلنگانہ کی پولیس نے بہت ہی غلط اقدام کیا ہے اس کی میں مضمت نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ ہم جواب دیں گے ہم کوئی سرینڈر ہونے والی آرگنائزیشن نہیں ہیں تحریک مسلم شبان سر جھکا کر سمجھئے کہ فیصلے خبول نہیں کرتی فرقہ پرستی کا مخابلہ ہم پوری طاقت سے کریں گے اس حکومت کا بھی مخابلہ کریں گے اور سمجھئے کہ فرقہ پرستوں کا بھی مخابلہ کریں گے یہ ریلی کوئی سمجھئے کہ کینسل نہیں ہو رہی ہے جو سمجھئے کہ آرگنائزرز فیلڈ پہ گزشتہ ایک ہفتے سے کام کر رہے ہیں جو نوجوان جوش و خروش کے ساتھ اس ریلی میں شرکت کرنے والے تھے وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے ہم پوری طاقت سے فرقہ پرستوں کا جواب دیں گے اور ریلی ہو کر رہے گی انشاءاللہ العزیز یہ ریلی ہو کر رہے گی لیکن کل کی ڈیٹ جو ریلی کی تھی اس کو ہم پوسپنٹ کر رہے ہیں بہت انقریب سمجھئے ہم نئی تاریخ کا اعلان کریں گے پولیس اگر سمجھئے کہ پرمیشن ہم فرش پرمیشن کے لیے پولیس کو درقاز دے رہے ہیں پولیس اگر سمجھئے پرمیشن نہیں دیتی ہے تو ہم عدالتِ آلیہ کا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم سپرم کورٹ تک جائیں گے اس لڑائی کے لیے ہم سمجھئے کہ پیچھے خدم لینے والے نہیں ہیں اور جو پولیٹیکل تماشا ہوا دیکھئے تحریک مسلم شبان واحد ایگرنیزیشن ہے جو بھارتیا جنتہ پارٹی کی زہریلی فرقہ پرستی کی قلاب ہم نے آواز کو بلند کیا سب سو رہے تھے میں سوال کرنا چاہوں گا جو سمجھئے کہ اس علاقے کے ایم ایلے اور ایم پی ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر بغیر پرمیشن کے چار منار کے پاس بھارتیا جنتہ پارٹی کی ریلی ہوئی تو آپ خاموش تماشا کیوں دیکھتے رہے آپ کیوں خاموش تماشا دیکھتے رہے آپ نے پولیس سے یا ہوم منسٹر سے کیوں سوال نہیں کیا آپ نے چیف نسٹر سے سوال کیوں نہیں کیا کہ اول سٹی میں جہاں ان کا کوئی اوٹ بینک نہیں ہے جہاں ان کی کوئی نیہ پورا مسلم مارکٹ ہے اس مسلم مارکٹ کو درانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے اس ریلی کے ذریعے بی جے پی کی ریلی کے ذریعے اور پولیس یہ کہتی ہے ہم کاروائی کر رہے ہیں ہم سمجھے کیسز بک کر رہے ہیں کتنے کیسز بک کیے گئے مجھے ریاست کے ہوم منسٹر سمجھے کہ بتا رہے ہیں کہ صاحب دو کیسز بک کیے گئے تو کتنوں کو اریش کیا گیا اور کیا سیکشنز بک کیے گئے آپ پبلک کے سامنے لائیے اس کو ریاست کی حکمت اور ریاست کے ہوم منسٹر سمجھے کہ انکلوڑنگ چیف منسٹر بھارتیا جنتہ پارٹی کی سپورٹ کا کام کر رہے ہیں اور اگر یہ سمجھے کہ صاحب پولیسی رہی تو ٹی آر ایس کو بہت مہنگا پڑے گا ٹی آر ایس کو اختیدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور بہت کلیارٹی کے ساتھ بات کہوں کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ پروین کمار جو ایڈیشنل آئی جی تھے جو بھی سمجھے کہ بھوجن سماج کے لیڈر ہیں وہ تحریک مسلم شبان کے دفتر آئے تھے مختلف امور پر ان سے بات ہوئی ہے اور اس سمجھے کہ ریاست کے سکھ ریاست کے عیسائی ریاست کے دلک اور ریاست کے سمجھے کہ عدی واسی اس کی یہ گروپ کا ایک بڑا کمبینیشن ہم بنا رہے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف اور فرقہ پرستی اگر سمجھے کہ ٹی آر ایس فرقہ پرستوں کا ساتھ دیتی ہے ایک ایسی ریالی جو چاند منار سے سمجھے کہ صاحب ملک کے گلدستے کو پیش کر رہی تھی اس کو آپ سمجھے کہ پرمیشن نہیں دے کر بہت خراب مثال قائم کریں اور پولیس نے جس مکاری کا سمجھے ثبوت دیا ہم کل کوٹ کو چلے جا رہے تھے لیکن ایڈیشنل کمیشنر چوہان صاحب کے فون کے بعد ہم سمجھے کہ کوٹ کو جانے کو رکھ کر ایک نیا اپلیکیشن فاورٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ بھئے ہم پرمیشن دے رہے ہیں ان کے آفیس سے چار فون میرے پاس سمجھے کہ موجود ہیں کہ چار فون ریکارڈڈ ہیں کہ ان کے آفیس سے ان کے او ایس ڈی کے فون آئے کہ آپ پرمیشن ریڈی ہے آپ ہاٹ کپی بھی جائیے تو ہم کو کوٹ کو جانے سے بھی روک دیا گیا اور پھر آج آپ سمجھے کہ لیٹر دے رہے ہیں کہ پرمیشن کیانسل ہے دوسری ایک اور بات کہوں دیکھئے پولیس انسپیکٹر میرے پاس آئے میں نے سگنیچر کر کے اس کو ریسیف کیا حیرت کی بات ہے کہ جو میں سگنیچر کیا ہوں وہ سگنیچر کیا ہوا ڈاکومنٹ جو سمجھے ریجیکشن کا ہے وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کی سمجھے کہ پرسنل فائل ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے ہاں یہ سمجھے کہ یہ پیپر جو پلین ہے یہ جو سر پبلک ڈاکومنٹ ہے جو ایڈیشنل کمیشنر کی طرف سے آیا ہے یہ ان کے نیٹ پہ ہوگا پبلک ڈاکومنٹ ہے لیکن یہاں میں جو سگنیچر کیا یہ سگنیچر کا میری سگنیچر کا پیپر پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہو سکتا میری سگنیچر صرف پولیس ڈیپارٹمنٹ کے پاس ریکارٹ کے لیے رہے گی کہ میں نے سمجھے آپ کا ریجیکشن لیٹر ریسیف کیا لیکن آپ کو حیرت ہوگی ابھی ایک پانچ منٹ پہلے سوشل میڈیا پر سمجھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک سوشل میڈیا یوٹیوبر نے میری سگنیچر کا سمجھے کہ ساب ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے کہ بھئے پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا اور پھر سمجھے کہ یہاں کی پولیٹیکل جماعت کا پورا سوشل میڈیا ایک سمجھے کہ سیریز چلا رہا ہے کہ پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا اور یہ کام پونے دو سے شروع ہوا جبکہ دو بجے میرے پاس ریجیکشن لیٹر آیا میں ٹائم دالا وہاں اس کے اوپر اور میں ریکارڈ بھی کرا وہاں جو یوٹیوبر سمجھے کہ ساب میری سگنیچر کا لیٹر یوٹیوب پہ سمجھے اپنے سوشل میڈیا پہ دالا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پیچھے پڑی ہوئی تھی اور پورے سمجھے کہ ساب ناکو میں اور کمیشنر کے پاس یا پولیس کے پاس برحال اشارے پہ پولیس ان کے کام کر رہی تھی اور کل میں یہ بات بول چکا ہوں چوان صاحب کے موپے میں نے یہ بات کہی کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لے کر میں نے کہا کہ آپ اس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں بہت کلائریڈی کے ساتھ میں نے بات کہ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے ملک صاحب فلاہ ہے جو بھی بولنا ہے انہوں نے کہا تو برحال یہ کیسے ڈاکومنٹ پبلک میں سمجھے آیا میری سگنیچر کا آپ خالی سمجھے ریجیکشن آرڈر ہے ریجیکشن آرڈر سب کے لیے ہے پولیس کی سائٹ پر آنے چاہیے تھا لیکن میں جو انیسپیکٹر کو سگنیچر کر کے دیا وہ تو پولیس ڈاکومنٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں اور پونے دو سے ان کا سوشل میڈیا پہ ایک طرف کمیشنر کی فوٹو میری فوٹو پرمیشن نہیں ملا ہا 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 فلاں آلاں ہے اس قسم کے سمجھے پوسٹ ریگولر چل رہے ہیں پونے دو سے جبکہ میرے کوئی اطلاع ملتی ہے دو بچے تو یہ اطلاع سیاسی جماعت کو کیسے گئی یہ سوالیا نشان ہے مسلمانوں کے اتحاق کو مسلمانوں کے عظم کو مسلمانوں کے ہونسلے کو زک پہنچانے کی یہ پولیٹیکل پارٹی مستقل کوشش کرتی ہے لیکن ہم حالات کا مخابلہ کریں گے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کی فرقہ پرستی کا جواب دیں گے یہ ریلی پوسپن ہم سمجھئے کہ ہو رہی ہے ملتوی نہیں ہو رہی ہے کینسل نہیں ہو رہی ہے یہ ریلی کا اعلان ہم سمجھئے کہ آئندہ ایک پانچھے دن کے بعد اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے پولیس کو بھی اپلیکیشن جائے گا اس کے لیے ہم ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک لڑائی لڑنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں ہم خدم واپس نہیں لیں گے ریلی اور آن بان شان کے ساتھ سمجھے نکلے گی اسی مخام سے نکلے گی اور اسی مخام تک جائے گی انشاءاللہ شکریہ